میں ہوں سعید انساری اس سمیں ایک بڑی خبر آ رہی ہے دلت ایکٹ کو لے کر کہ اندر سرکار کو سپریم کورٹ سے بہت بڑا چھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ نے نئی گائیڈ لائن پر روگ لگانے سے انکار کر دیا ہے آج کھلی عدالت میں سپریم کورٹ نے یہ فرمان سنا دیا سپریم کورٹ نے سبھی پارٹیوں سے تین دن کے اندر اپنا جواب بھی مانگا ہے اگلی سنوائی دس دن کے بعد کرنے کی بات بھی کہی ہے لیکن بڑی خبر یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو برخرار رکھتے ہوئے گیندر سرکار کی یاچکہ پر سٹے لگانے کی یاچکہ پر منع کر دیا ہے کہ ہم سٹے نہیں لگائیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ تین دن کے اندر سبھی پکش اپنا جواب دے سبھی پکش اپنی اپنی بات کہیں یہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے لیکن دلت ایکٹ پر سرکار وہ سپریم کورٹ سے یہ جھٹکہ لگا ہے سپریم کورٹ نے منع کر دیا ہے سٹے لگانے سے یعنی کہ روک لگانے سے جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا اس پر سپریم کورٹ نے سٹے نہیں لگایا ہے اور کہ اندر سرکار یہی مانگ کر رہی تھی کہ آپ اس پر روک لگا دیجئے اسی اسٹی ایکٹ جس طرح سے چل رہا ہے جو ہے اس کا مول سوروک اسے رہنے دی جوے لیکن گرفتاری پر روک لگائی تھی گرفتاری کو لے کر منمانی پر کٹوٹی کی تھی اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہمیں قانون کا غلط استعمال کی جنتہ ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو فضایا جا رہا ہے کسی بھی قیمت پر نردوش کو سزا نہیں ملنی جائیے ایسی ایکسی ایکٹ میں اگر کسی کے خلاف شکایت ہو جاتی تھی تو اسے ترند گرفتار کر لیا جاتا تھا تو گائیڈ لائن کو بنا سمجھے سڑکوں پر پردیشن ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے ٹپنی کی ہے اپنی اور ٹپنی میں پردیشن کو لے کر بھی سپریم کورٹ نے سوال اٹھائیں یہ کہا ہے کہ بنا سوچیں سمجھے گائیڈ لائن کو سڑکوں پر پردیشن ہو رہا ہے لیکن سرکار کو جو جھٹکا لگا ہے اس میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو بدلنے سے انکار کر دیا اس پر اسٹی لگانے سے انکار کر دیا ہے مطلب یہ ہوا کہ اب جو بدلاف ہوا تھا وہ بدلاف رہے گا مطلب یہ کہ اگر اسٹی ایکٹ کے تحت کوئی شکایت کرتا ہے ایف آئی آر درچ کرتا ہے تو ترنت جس کے خلاف شکایت ہوتی ہے اس کی گرفتاری نہیں ہوگی سرکار کا کہنا تھا کہ سنوائی کے دوران اسٹی لگا دیا جائے لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اسٹی نہیں لگائیں گے اسٹی لگانے سے انکار کر دیا سرکار نے کہا کہ امرجنسی جیسی استدیع ہے لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آپ کی سمسیہ ہے